اسلام علیکم میں ہوں مریم علی آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز خبر شامل کرتے ہیں سجرہ زلہ قصور میں سردار احمد ڈوگر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اکبر علی کی اس رپورٹ میں جی میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکبر سیجریہ آج ہم سردار امین خالد امین صاحب کے پاس آئے ہیں ان کے گاؤں دونہ مبوکے میں آج ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کیسے چلتا ہے آپ کے گاؤں کے بچے کہاں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں جی سردار خالد امین صاحب فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے گاؤں میں تو سکول نہیں ہے کوئی بھی نہ کوئی پرائیویٹ سکول ہے نہ کوئی گورمنٹ سکول دیا ہوا ایدر ساتھ میرے مبوکی ایک گاؤں ہے وہاں پہ پر پرائیویٹ سکول ہے وہاں پہ ٹیچر بہت کام ہے ایک دو ٹیچر ہیں سٹاف بہت تھوڑا ہے لیکن انہوں نے تعداد زیادہ ہے تو اس سے اگر کوئی یہاں پہ لیڈ کلاس لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کو لے کر قصور شیفٹ ہو جاتے ہیں تو جو غریب ہے اس کے لیے کوئی سکول ایدر نہیں ہے تو اس کے لیے گورمنٹ کو چاہیے کہ اس علاقے میں بہت زیادہ جو بچے ہیں وہ بغیر تعلیم جیسا کہ ان کا کوئی وارثی کوئی نہیں ہوتا رول رہے ہیں وہ ان کے تعلیمی میار بلکل ایدر نہیں ہے تو ریکویسٹ ہی کریں گے اعلیٰ کام سے کہ وہ یہاں پہ سکول کو اویلیبل کریں اور جاکہ بچوں کے جو ہے نا رہیر کلاس لوگ تو جا رہے ہیں قصور لیکن جو غریب کے بچے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا ہے سردار صاحب یہ جو آپ کے ابھی پسماندہ لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں تو وہ سردار صاحب کدھر ان کے بچے آج کدھر تعلیم اثر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک دوبسڑی گاؤں ہے ادھر سیجرہ گاؤں ہے جیسا کہ ادھرا بھی پڑھا رہے ہیں پہلے کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی دوبسڑی گاؤں میں جا رہے ہیں یہاں پہ مبوگی جا رہا ہے لیکن موسٹی لوگ جانا وہ پڑھائی سے دور ہیں وجہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے بہت کم ہیں ادھر نہ ان کے پرابر ہیں تو غورمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ بھی بہت ہی سٹاف کام ہے ادھر یہاں پہ سٹاف کی کمی ہے سٹکولوں کی کمی ہے بلڈنے کی کمی ہے تو وہ کمی پوری کی جائے ہماری اس لیے یہ ریکویسٹ ہی ہوگی ہماری اعلیٰ کام سے جی 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 سردار صاحب نے فرمایا بڑی اچھی بات کی انہوں نے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ ہمارے اوپر کوئی ترس کھائیں کوئی رحم کھائیں ہمارے بچوں کے لیے کچھ سوچیں ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسا چھوٹا موڑا سکول ہمیں دیں اور سٹاف دیں تاکہ ہمارے بچے بھی میاری اور اعلیٰ تلیم حاصل کر سکیں